سدر مملکت سدر مملکت کا قومی اسمبری کا اجلاس بلانے کے لیے بھیجی گئی سمبری کے لبو لہجے اور نگران وزرعظم کے الزمات پر تحفظات کا اظہار نگران وزرعظم نے اسمبری میں نقابل قبول زبان استعمال کی اور بے بنیاد الزمات لگائے سدر مملکت کی حیثیت سے سمبری آرٹیکل اڑتالیس ایک کے تحت واپس کی وزرعظم نے دوبارہ غور کرنے کے لیے سمبری آئین کے آرٹیکل اڑتالیس ایک کے مطابق واپس نہیں کی عوامی منڈٹ آرٹیکل اکاون دو میں دیئے گئے وقت مذکورات حفظات اور اکیس میں دن تک مخصوص نشیستوں کے معاملے کی حل کی امید پر قومی اسمبری کا اجلاس انتیس فروری کو طلب کیا جاتا ہے صدر مملکت عارف علوی کا منظور شدہ سمبری کے ساتھ ادافی نوٹ نامزد وزرعظم شباز شریف کا اتحادی جماعتوں کی قیادت اور نومنتخب ارکانی کومی اسمبری کے حزاظ میں شاہیہ نامزد صدر آصف علی زرداری پی پی چیئرمن بلاول بھٹو کی شرکت خالد مقبول صدیقی کی وفت کے حمرائش شاہیہ میں شرکت علیم خان چودری سالک صادق سنجرانی ڈاکٹر خالد مکسی بھی شریف نومنتخب ارکان کی شباز شریف اور آصف علی زرداری کو نامزدگی پر مبارک بات تمام کوالیشن نے مل کر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے متفقہ امیدواروں کا بھی چناؤ کیا ہے اور وزیر آزم کے لیے شباز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اور صدر مملکت کے لیے آصف زرداری صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اسی طرح جیئمن سینٹ اور ڈپٹی جیئمن سینٹ بھی اتفاق کے رائے سے منتخب ہوں گے امید ہے پاکستان جلد اپنے پاؤں پر کڑا ہوگا پارلیمنٹ کے ذریعے ملک ضروری اصلاحات کریں گے وزیر آزم کے لیے شباز شریف صدر کے لیے آصف علی زرداری پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ایاز صادق سپیکر بلا مصطفیٰ شاہ ڈپٹی سپیکر ہوں گے احسن اقبال کی میڈیا ٹاک اتحادی وزیر آزم کے لیے شباز شریف کو ووٹ دیں گے ملسا کے جمہوریت کے لیے ہم متحد ہو کر آگے بڑھیں گے ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی ڈائیلوگ کی بات کریں گے نویت قمر کی گفتگو سیاہتت ضرور کریں لیکن پاکستان کو اور نظام کو خطرے میں نہ ڈالیں ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لوجک کو نہیں سمجھتے نہ مانتے ہیں کبھی دیکھا ہے ایسا کہ ایک چیف منسٹر ایک پرائیم منسٹر کے خلاف جو زبان استعمال کر رہا ہے اور پھر حملہ کرنے کا منصوبے بنا رہے ہیں ساکر بن سہار صاحب نے میرے خلاف فیصلہ دیا آج کہاں ہیں وہ اور لگتا ہے جیسے غصے سے نکالا مجھے بھئی کیا غصہ تھا میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا بھائی انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا بد تہذیبی بد تمیزی بد کلامی یہ قوم کے بچوں کو تو ایک چیزیں نہ سکھاؤ ان کو تو بد تہذیبی بد تمیزی نہ سکھاؤ سیاست کرو لیکن پاکستان اور نظام کو خطرے میں نہ ڈالو واسطہ ایسے لوگوں سے پڑھا جن کی ذہنیت کی آج تک سمجھ نہیں آئی نواز شریف کے نام لے بغیر مقارفین پر وار مجھے نکال کر نقصان نواز شریف کا نہیں ملک کا کیا گیا پتہ نہیں ان لوگوں نے ملک سے کونسا بدلہ لیا اسارے کھیل میں اور بھی پلئیئرز تھے وہ پورے پانچ سال سازشے کرتے رہے دھنوں گالی گلوچ کے باوجود ہم نے وعدے پورے کیے ججوں نے ہمیں سسیلین مافیا کہا ہمارے لئے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے گئے لگتا تھا جیسے مجھے غصے سے نکالا گیا مجھ پر کس چیز کا غصہ تھا ساکر محسان نے میرے خلاف فیصلہ دیا وہ کہاں ہیں آج کل ایک جج تو چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی استیفہ دے گئے اگلے دو سال مشکل ہوں گے ہم نے متحد ہو کر رہنا ہے امید ہے پاکستان آئندہ دو سال میں مشکلات سے نکل جائے گا نواز شریف کا پارلیمان پارٹی سے خیطاب قائد مسلمی قنون نواز شریف نے اور شہباز شریف کو نامزد کر دیا اور سردار آیاء صادق کو سپیکر کا امید بار نامزد کر دیا ان حالات میں ماشاءاللہ شہباز شریف is the best choice ان کو بطور وزیریات میں کا کینڈیڈٹ ڈیکلیئر کروں سردار آیاء صادق صاحب جو ہے وہ ان کو بطور سپیکر کے اپنا ان کی پرمتے ہیں یہ ہیں وہ ہمارے آزاد آ منتقب نمائندے جن کی جیت کے ساتھ آج ہماری جو عددی قوت ہے وہ ایک سو چار نیشنل انسیمبلی کے میں مطابع ہیں گراو جلاؤ اور جی اچ کو بے اپنا حملہ آور ہو جائیں اور لاہور کی اپنا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور ہو جائیں پشاور میں یہاں پہ گجنانوالہ میں سرگودہ میں کیا کچھ نہیں ہوا جو کہ دیکھتی آنکھ سے کبھی ایسا سما نہیں دیکھا تھا بھٹو سولی پچڑ گئے کوئی اپنا کسیدے جی ایچ کو اتر نظر نہیں کی محترمہ بینظیر شہید ہو گئی جالی جھوٹے مقدموں کو آپ نے سامنا کیا لیکن آپ نے فلان میر جعفر ہے فلان غدار ہے آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد قومی اسمبلی میں ہماری تعداد ایک سو چار ہو گئی ہے شہباز شریف کا دعویٰ نواز شریف نے تمام منفی طاقتوں کا مقابلہ کیا سارے جبر کا مقابلہ بڑے حوصلے کے ساتھ کیا نواز شریف نے جالی جھوٹے مقدمے برداشت کیے مگر کسی کو میر جعفر نہیں کہا نواز شریف نے جیل کاٹی مگر گندی اور بد تریز زبان استعمال نہیں کی بھٹو پھانسی پر جھول گئے بے نظیر شہید ہو گئی مگر کسی نے جی ایچ کیو کی طرف نہیں دیکھا صدر ایک پارٹی کا اشارہ پر آج بھی آئین شکری کر رہے ہیں خیبر وقتنخواہ کا حلف آئینی اور دیگر اسمبلیوں کی غیر آئینی دوہرہ میار نہیں چلے گا نواز شریف کے کیس ساتھی ہار گئے جہاں پر ہم ہارے وہ ٹھیک ہے اور جہاں جیتے وہ غلط ہے شہباز شریف کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب ایجلاس میں نواز شریف پر مکمل اعتماد کے اظہار کے قنارداد منظور صدر مملکت نے دو بار آئین کی خیلہ ورزی کی صدر ڈاکٹر آریف ایلوی پر آرٹیکل شہے کے تحت غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے نو میرے میں ملوث لوگوں کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے نو میرے کو تو ریاست پاکستان کو چیلنج کیا گیا سیاسی استحکام کے لیے صرف سیاسدان نہیں باقی پریئرز بھی ہیں سب کو سیاسی استحکام کے لیے اکٹھے بیٹھنا چاہیے خاجر محمد آسک کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو سونی اتاحت کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کا فیصلہ محفوظ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا سپریم کورٹ میں خدشے کا اظہر کیا کہ انتخابی نشان نہیں ہوگا تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی الیکشن کمیشن حکام نے کہا پارٹی جوائن کریں گے تو نشستیں مل جائیں گی بینسٹر علی زفر نے کہت دلائل کیا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے کیف فلیکشن کمیشنر کا استفساہ نہیں یہ بات سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود نہیں ہے بینسٹر علی زفر کا جواب آپ کے وکیل یہ بھی یہ کہا تھا کہ انتخابی نشان نہیں ہوگا تو مخصوص نشستیں نہیں ملے گی چیف فلیکشن کمیشنر کے ریمارکس پیپلز پارٹی نے سنیت احت کاؤنسل کو مخصوص نشستیں دینے کی مخالفت کر دی اگر پہلے سے فہرست نہیں دی تو مخصوص نشستیں نہیں بنتی فاروق ہے چنائک کے دلائل جی یو آئی فی بھی سنیت احت کاؤنسل کو مخصوص نشستیں دینے کی مخالف سنیت احت کاؤنسل نے کوئی لسٹ نہیں دی اب لسٹ جمع نہیں ہو سکتی وکیل کامران مرتضی کا موقع آزاد مدواروں کو کوٹا دینے کا قانون نہیں قانون کے مطابق ہی سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستوں کا کوٹا تقسیم ہوگا مسلم نگدون کے وکیل سینیٹر آزم نزید آرڑ کے دلائل کسی کو اپنی سیٹر ہتھیانے نہیں دیں گے ہمارے نشستیں دوسری جماعتوں میں تقسیم کی گئیں تو سپریم کورٹ جائیں گے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو مخصوص نشستیں ملنی ہیں وہ یہ خود میں تقسیم کریں مخصوص نشستیں خیرات نہیں ہمارا آئینی حق ہے امید ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا آئین شکنی ہوئی تو صدر سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن متنازع ہوگا بیریسٹر علی زفر کی میڈیا سے گپتگو الیکشن کمیشن کو اب آپ نے نمائندوں کا احساس کرنا ہوگا ہماری مخصوص نشستیں درل دی جائیں آئین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا بیریسٹر گوھر علی خان کی میڈیا ٹاک الیکشن کمیشن کا سونی تحت کاؤنسل کا لکھا خط بھی منظریام پر آ گیا سونی تحت کاؤنسل الیکشن کمیشن کے سیکشن دو سو چھے پر عمل درامت سے متعلق خط کا جواب دیا سونی تحت کاؤنسل کے انتخابی نشان پر کسی امیدوار نے انتخاب نہیں لڑا جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کی فہرست موجود نہیں خط کا مطل سیکشن دو سو چھے سیاسی جماعتوں کو جنرل نشستوں پر خواتین کو پانچ فیصد ٹکٹ دینے کا پابند ہے جاری حکومت سے مسائل کم نہیں ہوں گے مہنگائے بھی روزگاری بڑھے گی متنازع اور دھاندی زیادہ الیکشن سے مزید ادم استحقام پیدا ہو گیا آٹھ فیوری کی راز عوام کا حق گھڑلے سے چورایا گیا الیکشن میں کامیاب افراد کے چہروں پر مسنوی مسکراہت ہے پوم پر مسلط کرپ ٹولے کی وجہ سے مرشد تباہ ہو گئی امیر جماعت اسلامی سے راز الحق کا بیان بلوش طلبہ بازیابی کیس نگران وزیر اعظم انوال الحقاقر وزیر داخلہ گوہر اجاز اور سیکرٹری داخلہ ہفتاب اکبر دورانی عدالت میں پیش کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی آپ نے یہاں آکر اس بات کو کرفن کیا ہے کہ سب قانون کے مطابق جواب دے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسر اختر کیانی کے ریمارکس وہ اپنے کو قانون کے مطابق آگے بڑھا رہے ہیں ہم بلوشستان میں اسکریت پسندی کا سامنا کر رہے ہیں انسانی حقوق کے بعد کی جائے تو اس میں ایک حق جینے کا بھی ہے نو سٹریٹ ایکٹریز عام شہریوں کو مات رہے ہیں جسٹس محسر قنزائی کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا نگران وزیر اعظم کا اظہار خیال چھبیس سماتوں کے بعد ہمیں پتا چلا کہ نو بندے سی ٹی ڈی کے پاس ہیں بلوشستان میں عدالتیں موجود ہیں کتنے لوگوں کا ٹریل چلایا گیا جسٹس محسر اختر کیانی کا استفساہ جو لوگ ہتیار اٹھا لیتے ہیں ان کے لیے اور ریاست کے غیر مصالح شہریوں کے لیے قانون ایک جیسا نہیں ہو سکتا نوے ہزار شہری دہشگردی کے واقعات میں شہید ہوئے اس کے برقس نوے دہشگردوں کو بھی سزائیں نہیں مل سکیں نگران وزیر اعظم کا موقف عدالت نے جو کمیٹی تشکیل دی اس کی ریپورٹ جمع کرا دے جسٹس محسر اختر کی اٹارنی جرلل کو ہدایت کیس کی سماعت ملتوی آرمی شیف سے اے ایس پی سیدہ شہربان رکوی کی ملاقات جنرل آسم انہی نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ پیش کرنے پر تعریف کی پاکستانی خواتین نے اپنی قابلیت کی وجہ سے خود کو ممتاز کیا زندگی کے تمام شبوں میں پاکستانی خواتین اہم کردار ادا کر رہی ہیں تحفظات اور شکایت کے حل کے لیے قانون راستے میسر ہوتے ہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے آرمی شیف کی گفتگو سماجی ہم آہنگی کی اہمیت اور ادم برداشت کو روکنے کے لیے ملگیر اتفاق رائے کی ضرورت پر زور آرمی شیف نے اسلام کے حسن سروق اور احسان کے عبدی پیغام پر بھی روشنی ڈالی وزیراعلا مریم نواز نے مصبت جمہوری تاریخ قائم کر دی خود چل کر اپوزیشن رہنمار رانا افتاب سے ان کی نشست پر جا کر ملاقات چاہتی تھی انتخاب کے دن آپ احوان میں ہوتے آپ سب کے لیے میرے آفیس کے دروازے کھلے ہیں جتنی حکومتی ارکان کی وزیراعلا ہوں اتنی ہی آپ کی بھی ہو مریم نواز کی گفتگو رانا افتاب احمد خان نے آمد پر وزیراعلا مریم نواز کا شکریہ ادا کیا عوام کی خدمت کرنا میرا فرض ہے اپنا فرض ادا کروں گی مخالفین کو غلط ثابت کروں گی مخالفین کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں مریم نواز کا اظہار خیال سپیکر ملک احمد خان کی زیرستدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایک مخ کے اخراجات جاریہ کی منظوری یکم سے 31 مارچ تک تیسو اٹھاون ارب روپے کی تحلیق کی منظوری دی گئی آپوزیشن کا ایوان میں شور شرابہ ہم نے اپنے دس نکات پر عمل اور پانے کے مسئلے پر کام کرنا ہے جس حساب سے ہمیں منڈیٹ ملا ہے اس حساب سے بڑی ذمہ داری بھی ہمیں ملی ہے 2008 کے مقابلے میں 2014 میں امنومان کی صورتحات بہتر ہے ہر حکومت کی تجریح امنومان ہوتی ہے سندھ کے عوام دیکھ رہے ہیں مشکلات میں کون ان کے ساتھ کھڑا ہے مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو نومندخ وزیرالہ کی مزارع قائد پر حاضری پھول چرہائے اور فاتح خانی کی بلوچستان اسیمبلی کا اجلاس دو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا 65 کے ایوان میں 57 ارکان نے حلف اٹھایا صادق سنجرانی اس طرف راز بکٹی جام کمال اور سردار اختر مینگل نے حلف نہ لیا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر بلوچستان کے انتخاب آج ہوگا نولی کی جانب سے عبدالخالی کا چکزیک کو سپیکر نامزت کیے جانے کا امکان پیپلز پارٹی کا خاتون درقر غزالہ گولا کو ڈیپٹی سپیکر بنانے پر غور جے یو آئی کا بھی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ اور ترکین ساتھ نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا خط بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر روف حسن نے لکھا آئی ایم ایف کو معاہدے سے پہلے پاکستان کی غیر یقینی صورتحال پر غور کرنے کی اپیل خط میں آئندہ بیل آؤٹ پیکیج دیتے وقت پاکستان کے سیاسی احسا حکام کو مد نظر رکھنے کی درخواست کسی بیل آؤٹ پیکیج سے قبل پاکستان میں سیاسی احسا حکام پر زور دیا جائے آئی ایم ایف سے خط میں مطالبہ خط میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے ملکی معیشت پر اثرات کا بھی ذکر آم انتخابات میں گنتی میں بڑے پیمانے پر مداخلت اور دھوکہ دہی کی گئی آئی ایم ایف دو ہفتوں میں کم از کم تیس پیسد نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے آئی ایم ایف مالی سہولت دینے سے پہلے گوڈ گورننس سے مطالب شرائط رکھے خط کا مطن آئی ایم ایف نے خط کی ایمیل کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا خبر ایجنسی موسیقی